جو مرب سے کام چلائے اسے بھی نہیں گے گی ایک پاس نور باتا ہے تو ایک سعادی رسول جمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اب وہ اپنے دنگی بات بھی سڑکار کو پھول کے بتا دیتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے اببہ کی عادت کی ہے جب کبھی عادت ہے گھر بھی میری پاکج میں ہاتھ ڈالتے ہیں جتنا چاہتے ہیں روکیاں نکان لیتے ہیں میری پاکج میں ہاتھ ڈالتے ہیں روکیاں نکان لیتے ہیں اور یہ اکسہ کرتے ہیں روکیاں نکان لیتے ہیں وہ کہتے ہیں نا میں پرے جب ہو گیا ہے اور جو بامبائی سے کنکٹیڈ ہے انہیں مہدو ہوگا میں کرنٹہ لیتے ہیں اور جو سبھائٹان لوگوں کو کہتے ہیں میں مشاہ ہوں گا ایک ہی جھٹے میں ابھی تو جھٹے کھانے کا زمان آ رہا ہے تو پریشان کی میرے اببہ میری جیب میں ہاتھ جان کے جتنا چاہتے نکان لیتے ہیں باتا تک تک نہیں جائے میں کیا کروں تو جو سرکار کے انفاظ ہیں وہ بتا رہے ہیں انگتہ وہ مالوں کا لے ابھی تو تو تیرا مال تیرے تو ہر بیٹا باپ کی پروپرٹی ہے ہر بیٹا اببہ پروپرٹی ہے ماں باپ تیرے مانک ہے تو ان کی بلکیت ہے اگر شوہر کی جیم کے پیسہ نیتا لے تو چور ہے اگر باپ نیتا لے تو اگر باپ نیتا لے تو اگر باپ نیتا لے اس لیے ازمت ایبان بینکان پر رکھیا جا رہا ہے تاکیب پٹھا لو اپنی امہ کو اپنے اوالی کو راضی خدا رخول ہوگی ایک ضروری بار اولیاء اللہ کی قبروں کو چومنا چاہیے یا نہیں زیادہ تر فقہ کا انشادی گرامی جس میں ہمارے امہ کی سندت بھی شامیل ہیں امہ محمد راکھا سندت بھی اس میں شامیل ہیں پھر چار ہتماس پھر دور کھرے رو ہاتھ بان لے رو ادبتے رو اپنا ہور دے تو کاثا ہوتوہ سے گزرہ کوئی لائک ہے کہ اتائے رسول کو چومے کوئی لائک ہے کہ اتائے رسول کو چومے اپنی ستی اپنی حانت کو دے تو بولے آتھ بان نہیں چکے ایک بیت کا راستہ میں نے نکالا کہ کبر نہ چکے گلاب ہوتا کے گلاب سبحان اللہ سبحان اگر بھاراس نکال نہیں ہے جی میں آتا ہے بھی پڑ جاؤں مزاد پاک سے کیا کروں میں میرے ارمانوں کی خاتل احتیاء احتیاء کی وجہ سے میں مزاد سے دور کھڑا ہوتا ہوں تو غوث آدم کی مزاد چونے پر تختلاح ہے اپسا فقا فیٹے ہیں نہیں چومنا چاہیئے بات فقا فیٹے ہیں چوم سکتے ہیں دلیئر کر جاتا ہے مدر میجوریٹی ارزی فقا عدب سے کرتا ہے احتیاء پر چومیں کی نا چومیں جن لوگوں نے شد دیا ہے کہ عدب کرو عدب چومنا پاہر نکالے چونے پاہر نکالے چونے پاہر نکالے چونے پاہر نکالے